اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا دار الامتحان ہے اس دنیا میں ہمیشہ کبھی خوشی کبھی گم لگا رہے گا بس ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس امتحان اس اگزام میں پاس ہو جائیں ہر وہ کام کرنا جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہوں اور وہ اس اگزام میں پاس ہونے کا سبب بنے ناظرین آج ہم لے کر آئیں اسلام کی عدالت میں ایک ویڈیو جو بہت وائرل ہو رہا ہے وہ ہے دن کی شروعات سورہ یاسین سے کریں تو آپ کی ہر مشکل آسان اور مسئیبت پریشانی ختم ہو جائے گی ناظرین آئیے لے چلتے ہیں اس کو اسلام کی عدالت میں اور کرتے ہیں اس کی جانچ پرتال قرآن و حدیث کی نظر میں باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں میرے حضور نے اشارت فرمایا ہر شئے کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے سورہ یاسین اگر آپ پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں آپ کا سارا دن خیر سے گزرے گا اس دن کسی کام کو جائیں گے تو رحمت ہوگی اس دن بہت ساری بیماریوں سے دشمنوں کے حسد سے مبغزین کے بغر سے بچے رہیں گے لوگوں کے شر سے حادثات سے محفوظ رہیں گے ناظرین سورہ یاسین کی یہ فضیلت قرآن کا دل سورہ یاسین ہے جس نے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھی اس کو دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے یہ فضیلت تو قرآن و حدیث کے اندر مجھے تو نہیں ملی بہت تلاش و بسیار کے بعد بھی یہ فضیلت ہمارے ہاتھ نہیں آئی اور نہ ہی اللہ نے ہر روز سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا حکم ہی دیا ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز بلکل صبح صویرے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا حکم جارے کیا ہے اور صحابہ اکرام جو مقدس ہستیاں ہیں جو بہت ہی عبادت گزار تھے قرآن مجید کی تلاوت کے خوگر تھے صحابہ کے عبادت اور تلاوت کی مثال رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا وہ بھی ہر روز سورہ یاسین کی تلاوت صبح صویرے کیا کرتے تھے ایسا کہیں نہیں لکھا ہے ناظرین مشکل کی آسانی اور پریشانی کے خاتمے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کا حکم نہ ہی اللہ نے دیا ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور صحابہ اکرام جو اکثر مشکلات و آزمائش کے دامن میں گھرے رہتے تھے وہ بھی اپنی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کرتے تھے ہاں اس کے برعکس اللہ کی رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھ لائی ہے جب بھی آپ پریشان ہوتے تو خود بھی پڑھتے اور صحابہ اکرام کو بھی اسی کا حکم دیا کرتے تھے سنن ترمیزی کی روایت ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب از سلسلت الحادثی صحیحہ میں ذکر کیا ہے وہ دعا یہ ہے اے زندہ رہنے والے ہمیشہ رہنے والے تیرے رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں ناظرین اسلام کے عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ صاحب جو ویڈیو میں سورہ یاسین کی فضیلت اور مشکلات اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے تلاوت کرنے کی بات جو کہی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے لوگوں کو چاہیے کہ ایسی باتوں سے اور ایسے عمال سے پرہیز کریں اور ایسی جھوٹی باتوں کو فیلاتے ہوئے اللہ سے ڈریں ناظرین اسلام ہر مصیبت اور ہر پریشانی کا حل پیش کرتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس کو صحیح جگہ تلاش کریں انشاءاللہ آپ کو ہر مشکل پریشانی کا حل اسلام میں موجود ملے گا آپ اللہ کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ حل آپ کو ضرور ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں انشاءاللہ پریشانی کا علاج ملے گا سچے دل سے مانگیں اخلاص کے ساتھ دعا کریں ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ دنیا کے بنائے ہوئے ہر طریقے سے اچھا طریقہ ہے محترم ناظرین سچے دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کو اپنا لو سب پریشانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اگر ہم واقعی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوگی یہیں اسلام کی عدالت میں اور دیکھیں گے خبریں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں